دوستو ٹنکل خنناک شکمار، اجے دیوگن، کاجول، رڑویر اور دیپیکا بولیوڈ انڈسٹری کے ان خوبصورت کپلز میں سے ایک ہیں جنہوں نے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پیار کی شروعات کی تو وہی دوسری طرف ان کے پریوار والوں نے بھی ان کے اس رشتے کو منظوری دے کر سفل مقام تک پہنچایا اور انہیں ایک کرنے میں مہتپونڈ بھومی کا نبھائی لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں جہاں ان جوڑیوں کو شادی کے مقام تک پہنچانے میں ان کے ماں تا پیتا نے بے حد سپورٹ کیا تو وہی ہماری انڈسٹری میں کچھ لف کپلز ایسے بھی رہ چکے ہیں جن کے رشتے کو ان کی ماں نے بلکل بھی منظوری نہیں دی اور اسی وجہ سے ان ستاروں کا رشتہ بے شمار پیار ہونے کے بعد بھی ادھورہ ہی رہ گیا جی ہاں تو آخر کار کون سی ہیں وہ جوڑیاں آئے جانتے ہیں ویڈیو کے ذریعے نمبر ون کرشما کپور اور ابھیشیک بچن اس لسٹ میں سب سے پہلا نام شمار ہے ابھی نیتری کرشما کپور اور ابھیشیک بچن کا جنہوں نے نا صرف ایک دوسرے کو کافی لمبے سمیہ تک ڈیٹ کیا تھا بلکہ دونوں کی تو انگیجمنٹ بھی ہو گئی تھی پر اس کے باوجود کرشما کی ممی ببیتہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی جی ہاں کیونکہ کرشما کپور اس سمیہ جہاں ایک سپر سٹار تھی تو وہیں دوسری طرف ابھیشیک بچن نے اپنے کریئر کے شروعات بھی نہیں کی تھی اور اسی وجہ سے کرشما کی ممی نے ان دونوں کے رشتے کو نامنظور کر دیا نمبر 2 کارینا کپور اور شاہد کپور بولیوڈ کے سب سے چرچت کپلز میں سے ایک شاہد کپور اور کارینا کپور کا نام بھی ٹاپ پر شمار ہوتا ہے جن کی آن سکرین کیمیسٹری کے ساتھ ہی آف کیمیسٹری بھی کافی زیادہ زبردست رہی تھی جس کی وجہ سے ہر کوئی تو انہیں شادی کے بندھن میں بندھتے دیکھنا چاہتا تھا پر کرشما کپور کی طرح ہی ببیتہ کو ان کی دوسری بیٹی کرینا کا رشتہ بھی شاہد کپور کے ساتھ بلکل راست نہیں آرہا تھا اور اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی الگ ہونا پڑا تھا نمبر 3 کیٹرینہ کیاف اور رنبیر کپور بولی وڈ اداکارہ کیٹرینہ کیاف بھلے ہی آج ویکی کوشل کے ساتھ گھر بسا چکی ہو پر ایک سمیں ان کا رنبیر کپور کے ساتھ کافی زبردست ریلیشنشپ رہا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں نے کافی سمیں ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کیا لیکن آگے چل کر خبریں آنے لگی کہ نیتو سنگھ کو ان دونوں کا یہ رشتہ بلکل پسند نہیں ہے اور وہ کیٹرینہ کو رنبیر کے ساتھ شادی کے بندھن میں تو بلکل ہی دیکھنا نہیں چاہتی اور اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی بریک اپ کرنا پڑا تھا نمبر فور رانی مکرجی اور گوویندہ بولی وڈ میں رانی مکرجی اور گوویندہ کا رشتہ بے خوب سرخیوں میں رہا ہے شادی شدہ ہونے کے بوجود گوویندہ نے رانی مکرجی کے ساتھ اپنے رشتے کو کافی آگے بڑھا لیا تھا پر رانی مکرجی کی ممی کو یہ بلکل بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ دو بچوں کے پتا سے اس طرح اپنا رشتہ بنائیں اور اسی وجہ سے انہیں بھی الگ ہونا پڑا تھا نمبر فائیو پریتی زنٹا اور نیس وارڈیا بولی وڈ انڈسٹری کی ڈیمپل گرل پریتی زنٹا کا بزنس مین نیس وارڈیا کے ساتھ افیر لمبے سمیہ تک رہا تھا پر آگے چل کر خبریں یہ بھی آئیں کہ نیس وارڈیا کے ممی کو پریتی زنٹا بلکل بھی پسند نہیں تھی اور اسی لیے وہ پریتی زنٹا کو اپنے گھر کی بہو کے روپ میں بلکل بھی نہیں اپنا رہی تھی جس کی وجہ سے ان میں بھی مدبھید ہوئے جس کے بعد ان کا رشتہ بھی آگے نہ بڑھ سکا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان کپلز کا اس وجہ سے اپنے رشتے کو توڑنا صحیح تھا یا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھ ہی بولی وڈ سے جوڑی ایسی اور خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں